موسیقی ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں رمضان المبارکی سپیشل ٹرانس میشن عبادت رمضان میں جو آپ وینس ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور آپ ہماری ساتھ رہیں گے شام چار بجے سے مغرب کی دعا تک آپ ہماری ساتھ رہیں گے روزانہ رمضان المبارک کی خوبصورت گفتگو نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فضیلت یہ ساری گفتگو ہمارے پورے مہینے انشاءاللہ آپ کے ساتھ جاری ہو ساری رہے گی اور اس رمضان ٹرانس میشن کو آپ ریپیٹ میں صبح دس بجے سے بارہ بجے تک دیکھ سکتے ہیں اچھا جی بات کروں گی رمضان کی فضیلت کی روزہ جو ہے بہت سارے لوگوں کو جیسے مجھے کچھ شاید تھوڑا معلوم ہے میں روزہ رکھ رہی ہوں جس طرح سہری کیا اور اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر روزہ کھولتے ہیں کیا روزہ صرف یہاں تک ہے جب بھی میں آپ سے گفتگو کرتی ہوں اور تمہیں بہت نیچرلی بات بتاتی ہوں کہ ایسا ہے بچوں کی کونسپٹ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم نے سہری کوٹنا ہے روزہ رکھنا ہے سارا دن بھوکا رہنا ہے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم نے چار بجے کچھن میں جانا ہے کھنا بنا بنانا اور روزہ کھولنا ہے کیا یہ کونسپٹ ہے نہیں روزہ کی مزید کیا کیا ایسے اللہ پاک نے ہم پر یہ نازل جب فرمایا تو اس کی افادیت اس سے ہم کیسے فائدہ لے سکتے ہیں اور دوسروں کو کیسے فائدہ دے سکتے ہیں یہ ساری گفتگو کریں گے ہمارے درمیان بہت ہی متبر اور بہت ہی سینئر ماشاءاللہ بہت ہی نالج رکھتے ہیں اس لئے میں نے چاہا کہ میں ان سے پوچھوں کہ روزہ کی فضیلت ہم اور لوگوں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں تو اس وقت موجود ہے مفتی غلام غوث انور محمد مدنی السلام علیکم اچھا جی مدنی صاحب میرا تو دل کرتا ہے صرف کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو مدنی بندنی کہتی رہوں میں آپ کو آرے آئیے بتائیں کہ آج تو میں آپ کو سب سے پہلے رمضان المبارک کی مبارک بات پیش کرتی ہوں آپ کو بہت 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 مبارک بات اور جو دیکھنے والے جتنے بھی ویورس ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارک بات رمضان المبارک کی اور رمضان المبارک کو جس طرح آپ گزار رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ روزہ رکھنا اپنی بارگیالی میں قبول فرمائے آمین اچھا میں نے ایک سوال کیا تھا ناظرین سے میں بات کر رہی تھی روزہ کیا صرف سہری کرنا اور بھوکا رہنا اور پھر افطاری کرنا کہ یہاں تک ہم لوگوں نے محیط کیا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیامو کما کتب عللہ الذین من قبلكم لعلکم تتکون اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا لعلکم تتکون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف لے آئے روزہ ہمیں نیکی کرنا سکھاتا ہے روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے اور صبر جب انسان روزہ رکھتا ہے اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو اس موقع پر اسے یاد رکھنا چاہیے کہ میدان کربلا میں جو نواز سائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام رفقہ پر پانی کو بند کر دیا گیا وہ کتنی دھوپ اور شدت میں اور گرمی میں انہوں نے اس اپنے اوپر پانی کو بند کرنے کی ہٹ اپ کو انہوں نے اس پر صبر کیا تو ہمیں روزہ بھی صبر کرنا سکھاتا ہے آج ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ صبح فجر تو پڑھ نہیں فجر پڑھنے کے بعد ہم سو گئے اور سونے کے بعد ایسا سوئے کہ نہ زہر کی ہوش نہ اثر کی ہوش ہے اور مغرب میں ہم مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتے ہیں اور پھر ہم افطاری کا احتمام کرنے لگ جاتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ یہ روزہ کی روح نہیں ہے یہ روزہ کی اصل نہیں ہے بلکہ روزہ کی روح یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم کسرت کے ساتھ نوافل پڑھیں کسرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریں اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو درمیان میں نمازیں آ جائیں جیسا نماز زہر ہے نماز اثر ہے ان نمازوں کو ادا کریں جب انسان روزہ رکھنے کے بعد نماز جیسی عظیم عبادت کرتا ہے تو اس کا لطف دوبالہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے نماز بھی پڑھی اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے یعنی اس نے سبر بھی کیا ہوا ہے بھوک کو بھی برداشت کیا ہوا ہے پیاس کو بھی برداشت کیا ہوا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو اسے وقت مقررہ پر بلایا ہے کہ آؤ میرے سامنے اپنی جبین کو جھکا لو وہ آگر روزے کی حالت میں جب اپنی جبین کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکاتا ہے تو بھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضلو کرا اور اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے بے شک بے شک واقعی میں روزہ جو ہے سبر کا نام ہے اور ان لوگوں کی ان کو یاد کرنے کا نام ہے جن لوگوں کو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا ملتی نہیں ہیں اچھا جی مدنی صاحب یہ بتائے گا کہ روزے کی فضیلت تو آپ نے کہا سبر کر لیکن کچھ لوگ بہت ضرورت مند ہوتے ہیں اللہ پاک نے ہمارے لئے جیسے زکاة جیسے نماز روزہ حج ہمیں فرض کیا گیا تو رمضان کے مہینے میں لوگ زکاة نکالتے ہیں تو مستحقین میں سب سے پہلے کون لوگ آتے ہیں ہمارے اپنے رشتہ دار پھر پڑوسی یا کچھ اس طرح کے کچھ لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں اس رمضان میں کس طرح لوگوں کی مدد کرنی چاہیے دیکھیں رمضان المبارک میں ایک عجر کرنے پر ستر گناہ اس کا ثواب ملتا ہے یعنی ایک نکی کی ستر ثواب اس کا حاصل ہو گیا سبحان اللہ فرض بندہ پڑتا ہے اس کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے سبحان اللہ نفل پڑتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اب کوئی شخص اس ماہی مقدسہ میں ماہ رمضان میں خیرات کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے یا کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو غریب کی مدد کرنا ویسے ہی بہت بڑی نیکی ہے اور رمضان میں نیکی کرنا اس میں بہت زیادہ ثواب ہے کہ انسان غریب کی اور مساکین کی مدد کرتا رہے اور جتنا ہو سکے ان پر صدقہ بھی کرے اور خیرات بھی کرے اور اپنے مال کو ان پر استعمال کرے اور سب سے پہلے جو مستحق ہیں وہ ہمارے اپنے گھر والے ہیں صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک صدقہ واجبہ کہلاتا ہے اور ایک صدقہ نافلہ کہلاتا ہے صدقہ واجبہ جیسا کہ زکاة ہے یا فطرہ ہے اب یہ صدقہ جو ہے وہ صرف مخصوص افراد کو دیا جا سکتا ہے کہ جو کہ مستحق ہوں اس صدقے کو لینے کے یعنی جس کے پاس ضرورت سے زیادہ کوئی سامان نہ ہو اور حاجت اصلیہ سے زیادہ اس کے پاس سامان نہ ہو اور وہ مستحق زکاة بھی ہے یا مستحق فطرہ بھی ہے تو اس کو وہ دے سکتے ہیں اگر بھائی ہے اور بھائی غریب ہے مستحق ہے لینے کی اس کے ضرورت ہے بھائی کو بھی صدقہ واجبہ دیا جا سکتا ہے یعنی زکاة بھی دے سکتے ہیں اور فطرہ بھی دے سکتے ہیں اسی طرح بہن ہے اگر بہن ایسی ہے کہ وہ مستحق زکاة ہے تو اسے بھی زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ صدقہ نافلہ وہ ہر ایک کو دے سکتے ہیں اگر گھر میں یا عزیز و اقاربہ میں یا رشتہ داروں میں یا آپ کے پڑوس میں اگر کوئی ایسا مستحق ہے علیہ السلام کے سنت مبارکہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی سائل آ جاتا سوال کرنے والا آ جاتا تو سرکار علیہ السلام اس کی مدد کیا کرتے تھے اور اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی صدقہ لے کر آتا صدقے سے مراد یہ ہے کہ نفلی چیز توفہ لے کر آتا کیونکہ انبیاء علیہ السلام صدقہ نہیں کھایا کرتے لیکن اگر کوئی تحفہ لے کر آتا گفت کے طور پر کچھ لے کر آتا سرکار علیہ السلام اسے قبول کیا کرتے تھے لیکن سرکار علیہ السلام اپنے پاس نہ رکھتے بلکہ اسے کسی غریب پر صدقہ کر دیا کرتے تھے اس غریب کو دے دیا کرتے تھے ایک روایت میں یہاں پر سناوں گا کہ ایک صحابی ہیں ان سے رمضان و مبارک کی رات میں ایک گناہ سرزد ہو گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رات میں مجھ سے یہ کام سرزد ہو گیا کہ میں اپنی زوجہ کی پاس سلا گیا تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں گمرانے کی ضرورت نہیں ہیں کیونکہ دن کی حالت میں اپنی زوجہ کے پاس جانے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو ایک اور صحابی ہے وہ بھی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساٹھ روزے رکھو یعنی اس کا کفارہ یہ ساٹھ روزے رکھو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ رکھا تھا پورا نہ کر پایا ساٹھ میں کیسے رکھوں گا تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ایسے کرو کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو اللہ تعالیٰ تیرے کفارے کو پورا کر دے گا وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بار جو کماتا ہوں اپنے بال بچوں کو کھلا دیتا ہوں میرے پاس کچھ مال ہے ہی نہیں کہ میں کسی غریب کو یا کسی مسکین پر صدقہ کر سکوں تو سرکار علیہ السلام کی بارگام میں ایک شخص آیا کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرہ لے کر اور سرکار علیہ السلام کی بارگام لاکر حدیہ دیا سرکار علیہ السلام نے اسے قبول کیا اور سرکار علیہ السلام نے اس شخص سے کہا اس صحابی سے کہا اے میرے صحابی اس ٹوکرے کو لے جاؤ اور مدینے میں جتنے غریب ہیں جتنے غربہ ہیں ان میں جا کر تقسیم کر دو اللہ تعالیٰ تیرے اس کفارے کو پورا کر دے گا وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مجھ سے بڑا کوئی غریب ہے ہی نہیں تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم یہ خجوریں خود بھی کھاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی کھلاو اللہ تعالیٰ تیرے کفارے کو پورا کر دے گا اس سے معلوم یہ ہوا کہ سرکار علیہ السلام کی بس کوئی حدیہ آتا تھا سرکار خود اپنے پاس نہیں رکھتے دے کیونکہ وہ کریم آقا ہیں وہ بے نیاز آقا ہیں سرکار علیہ السلام تو اس دنیا میں تقسیم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا سرکار علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے اس لئے سرکار علیہ السلام غربہ پر بہت زیادہ تقسیم کیا کرتے تھے سائل کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ سے رنجیدہ نہیں بھیجتے تھے بلکہ ان کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر کر بیجا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے ایک بات ذہن میں جب یہ بات کرتے گفتگو کہہ رہے تھے تو مجھے ایک بات بار بار مجھے کلک کر رہی تھی کہ اللہ نے ہمارے لئے بہت آسانیہ پیدا کی وسیلہ پیغام بنا کے تو ہمارے انبیاء اکرام کو بھیجا بے شک لیکن انہوں نے اللہ پاک کا پیغام سنایا تو جو اللہ نے بھیجا یہ کہ ہر طرح آسانی کہ میں تمہیں یوں معاف کر دوں گا میں تمہیں یوں معاف کر دوں گا تو وہ خود سے تو کچھ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچاتے تھے تو میں کہتی ہوں میرا رب ہمیں کہاں کہاں سے جو ہے نعمتیں رحمتیں آسانیاں پیدا کرتے ہیں پھر وہی بات ہے جو صبح سوری سٹارٹ میں جو کہا تھا نا کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے ہمارے درمیان بہت ہی پیارا سب بچہ موجود ہے نات خواہیں محمد حمزہ ہم ان سے نات سنتے ہیں جی حمزہ ہم سب پیار سے دروشری پڑھ لیں آپ نات سنائے گا اللہم صلی اللہ سیدھاللہ محمد حمزہ اللہ محمد حمزہ نظیروں کا فی نظرن لمیاتی نظیروں کا فی نظرن لیسے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو پاج تورے سر سو ہے جانگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شاہِ ہر دوسرا جانا اَلْبَرْوَلَا مَلْمَوْجِ تَغَا اَلْبَرْوَلَا مَن بے کسا طوفہ ہو شروبہ مَن بے کسا طوفہ ہو شروبہ مَن جی دھار میں ہوں بگلی ہے ہوا مَن جی دھار میں ہوں بگلی ہے ہوا اَلْبَرْوَلَا مَن بے کسا طوفہ ہو شروبہ مَن بے کسا طوفہ ہو شروبہ اَلْبَرْوَلَا مَن بے کسا طوفہ مَن بے کسا طوفہ مَن بے کسا طوفہ مَن بے کسا طوفہ پاکے آدھو کرن برسن ہارے دین جین برسن ہارے دین جین برسن ہارے دین جین برسن ہارے دین جین ہارے دین جین برسن ادھو کرنیو teman یاپی نظیروں کا فی نظار GRÜNEN میسے لیتوں میں شبے پیدا جائے میں اور بس خمائے خامے نوائے رضا کیا بات ہے کیا بات ہے نا یہ تیز میری نا یہ دنگو میرا نا یہ تیز میری نا یہ دنگو میرا خود شاد احیبہ نا پک تھا ارشاد احیبہ نا پک تھا نا چار سواہ پڑا جانا نا چار سواہ پڑا جانا نا نیاتی نظیروں کا فی محظر نسلے تو نا چود پیدا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ حمزہ ہمارے ساتھ ہیں علی ہمارے ساتھ ہیں مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا آپ بلکل چھوٹی سی بریک لیں گے بلتے ہیں بریک کے بعد بادت رمضان کے ساتھ موسیقی